بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامیک ایڈوکیشن کے معزز ناظرینوں سمعیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہنوں میرے بائیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چار دعائیں شیئر کریں گے یہ چار دعائیں کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہیں اگر آپ خلوصے دل سے ان چار دعائوں کو پڑھتے ہیں تو ان دعائوں کے پڑھتے پڑھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اب اگر آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کوئی آپ سے نراز ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ نرازگی ختم ہو جائے آپ اس میں پیاروں مخبت ہو جائے تو نرازگی کو دور کرنے کے لیے آپ ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہو آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہیں آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے آپ کو کوئی اچھی جوب نہیں مر رہی یا پھر آپ پہلے سے نوکری تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو ترقی نہیں مر رہی تو آپ اچھی نوکری کے لیے اور نوکری میں ترقی کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہو اگر آپ کا کاروبار ہے بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی تو کاروبار کو چار چان لگانے کے لیے آپ ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہو اگر آپ حاجت رما ہو کوئی بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی بڑی کوششیں کی بڑے وظائف پڑے لیکن پھر بھی نکامی کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے میوس نہیں ہونا آپ نے ان دعائوں کو پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ضرور پورا فرمائے گا ان پریشانیوں کے علاوہ اگر آپ کی اور بھی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کے لیے بھی ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی جن میری بہنوں نے میرے بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میری بہنوں میرے بائیوں یہ کون سی چار دعائیں ہیں اور ان دعائوں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں ان دعائوں کو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اور اگر آپ نماز تحجد ادا کرتے ہو تو پھر آپ ان دعائوں کو کوشش کرے کہ نماز تحجد کے ساتھ پڑھا جائے اور اگر آپ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ان دعائوں کو پڑھ سکتے ہو لیکن جب بھی آپ نے ان دعائوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو دعائوں کو پڑھنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے آپ کی جتنی بھی حصیت ہے صدقہ کرنے کی اپنی حصیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ خیرات ضرور کر دیں اس کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں یعنی کہ آج آپ صدقہ خیرات کر لیں اور کل آپ اس عمل کو شروع کر لیں بہت ہی طاقتور دعائیں ہیں جیسے جیسے ان دعائوں کو پڑھو گے آپ کے دل کو سکون ملے گا اتمنان ملے گا آپ کا دل اور دماغ اس بات کو تسلیم کرے گا اس بات کو مانے گا کہ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ عرش تک پہنچ چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا تو میری بہنوں میرے بائیوں اب دعائوں کو پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس مقصد کا تصور کر لینا ہے جس کے لئے آپ نے ان دعائوں کو پڑھنا ہے ایک مقصد ہے تو خاص اس ایک مقصد کا تصور کر لیں اگر ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو آپ ان تمام مقاصد کا تصور کر لیں اب تصور کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ پیارِ آقا سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے ویسی تو بہت زیادہ درودِ پاک ہیں آپ کسی بھی درودِ پاک کو پڑھ سکتے ہو لیکن کوشش کریں کہ درودِ ابراہیم ہی پڑھا جائے جب آپ درودِ پاک پڑھ لیں تو درودِ پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ایسی مبارک دعا ہے اگر آپ کو اس دعا کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑیں لیکن ہماری بہت سی بہنیں بائی اس دعا کو ایک آنک دعا سمجھتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جس طرح آنک کی سفیدی کے قریب آنک کی سیاہی ہے اسی طرح بسم اللہ شریف میں اسمِ آزم ہے اور اسمِ آزم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رادن نہیں ہوتی میرے بہنوں میرے بائیوں جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چیختہ چلاتا ہوا باغ گیا یہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو آپ نے صرف اور صرف دس مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے پوری بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے جو دوسری دعا ہے یہ بھی دعا بڑی مبارک دعا ہے اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائی یونس بھی کہتے ہیں اور وہ دعا ہے آپ سب جانتے ہو کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انہیں کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تین طرح کے اندیروں کا سامنا کرنا پڑا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندیرہ دوسرا رات کی تاریکی کا اندیرہ اور تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندیرہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو سمندر کی تہ میں میں نے کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانکہ انکون تم من الظالمین تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زبا بنا لیا اور اللہ تعالی نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو میری بہنوں میرے بائیوں کتنے زیادہ طاقتور کلمات ہیں یہ تو آپ نے ان کلمات کو بھی صرف اور صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے میری بہنوں میرے بائیوں جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے اس دعا کو دعا ابراہیم ہی کہتے ہیں اور وہ دعا ہے حسبون اللہ و نیم الوقی اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا حسبون اللہ و نیم الوقی تو اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی تو میری بہنوں میرے بائیوں آپ نے ان کلمات کو بھی صرف اور صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں اور اللہ تعالی نے ان کلمات کے اندر ننانوے پریشانیوں کا علاج رکھ دیا تو وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو میری بہنوں میرے بائیوں آپ نے ان کلمات کو بھی دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے جب آپ ان چار دعاوں کو دس دس مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل یوظیفہ پڑھا ہوگا جس بھی مقصد کے لیے آپ نے ان دعاوں کو پڑھا ہوگا اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے میری بہنوں میرے بائیوں یہ عمل یوظیفہ آپ نے مسلسل گیارہ دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو گیارہ دنوں کے اندر اندر آپ کی مشکل سے مشکل اور بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو یہ دعائیں پڑھنے کی توفی قطع فرمائے جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ